چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچنے کی کال دے دی اپنے ویڈیو لنک خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں اور تمام پاکستانی 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچیں اس حوالے سے یاسین ملک سے جانتی ہیں جی یاسین بتائیے گا چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے آج بالاخر ایک اعلان بڑا اہم لان کر دیا ہے کہ وہ اسی ماہ نومبر کی 26 تاریخ و بروز افتہ وہ راول پنی پہنچیں گے انہوں نے اپنے تمام کارکنوں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ ہر صورت میں 26 نومبر کو راول پنی پہنچیں اور راول پنی میں جا کر وہ انہیں اگلے لاح عمل کا جو اعلان کر کے بتائیں گے کہ آگے ان کا لاح عمل کیا ہے اور اسی سسلے میں مختلف جو رہنمائیوں نے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تیاریاں اپنی پوری طرح تیاریاں کر لیں کہ یہ ان کے پاس ایک ہفتہ ہی باقی ہے اور اس ہفتے کے اندر ہی تمام تیاریاں مکمل کر کے انہیں راول پنی ہر صورت میں پہنچنا ہے وہاں جا پہنچیں گے تو انہیں وہ اگلے لاح عمل دیں گے اور اس سسلے میں انہوں نے اور بہت سے انہوں نے بہت سے داروں پر تنقید کی اپوزیشن اس کے علاوہ انہوں نے حکومت پر تنقید کی اور انہوں نے بتایا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ابھی تک تو اپنے جو جتنے بھی انہوں نے اپنے کیسز بنائے گئے تھے انہیں ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور خود کو این ارو دیا اور جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو اس وقت محشت ہے وہ بلکل سسکیاں لے رہی ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے اور جبکہ ان کے دورے حکومت میں جو بلکل محشت بلکل بہترین جا رہی تھی اور ملک ترقی کی طرف گامزن تھا مگر کچھ داروں کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ ان کے حکومت گرا دی گئی تو اس سسلے میں انہوں نے کہنا تھا کہ آج جب زمان پارک میں بھی آج صبح سے مصروفیات جو رہی انہوں نے مشاورت کا عمل جاری رکھا آج ان کا طبیعہ مہینہ بھی کی گیا جو یہ آج تریخ دی گئی ہے چھپیس نمبر وہ ڈاکٹروں کی مشاورت کے بعد بھی گئی ہے آج ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے ان کے موالج و ڈاکٹر فیصل کی زیر قیادت جو ہے آج ان کا تفصیلی مہینہ کیا اس مہینے کے بعد جو ہے وہ اس کو مصروفی کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک ہفتے بعد بھی تریخ دی گئی ہے اور یہ جو تریخ ہے اس کے آج جو پارٹی جو اس وقت زمان پارک میں جو پارٹی رنماؤں سے جو مشاورتی جو ایک جلاس ہوا اس جلاس کے بعد یہ تحق کیا گیا کہ یہ ایک ہفتے بعد جو ہے وہ تریخ دی جائے یاسن یہ بھی بتائے گا کہ امران خان کو ڈاکٹرز نے آرام کا مصفرہ دیا ہے تو کیا چھپیس کو وہ راولپنڈی کنٹینر پر موجود ہوں گے یا چھپیس کو بھی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی خطاب کریں گے نہیں جو جب سرائی یہ بتا رہا ہے کہ وہ امران خان وہاں خود ہوں گے ابھی ایک ہفتہ باقی ہے اس ایسی ایک ہفتے میں وہ کافی بلکہ بہت آتک وہ تندرست ہو جائیں گے ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد ہی یہ تاریخ دی گئی ہے کہ ایک ہفتے کے بعد یقینی طور پر ان کے جو زخم ہیں وہ مندمل ہو جائیں گے اور وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ راولپنڈی پہنچ سکیں اور اپنے جو کارکون ہیں ان کو لیڈ کر سکیں ان کو خطاب کر سکیں ان کو اگلے لاحی عمل بھی ان کو دے سکیں اور اسی وجہ سے یہ ان کو ایک ہفتے کے بعد تریخ دی گئے ہیں کچھ الباز یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج کل میں یہ چھے تریخ دے دی جائے مگر انہوں نے ایک ہفتے کی تریخ ڈاکٹرز کی مشاورت کے بعد دی ہے اور یہ جو مشاورتی جلاس ہوا ہے اسی میں یہ تہہ ہوا تھا کہ آج جو ہے وہ تریخ فائنل کرنی ہے چونکہ تو وہ اسی سسلے میں جو آج مختلف پارٹی رینما تھے جس میں شکریہ یاسین شیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے 26 نومبر کو اسلامباد پہنچنے کی کال دے دی ہے اپنے ویڈیو لینک خطاب میں کہا کہ پی ٹی آئی کے کارکن اور تمام پاکستانی 26 نومبر کو اسلامباد پہنچے